وزیراعلا بنجا مریم نواز کے ویجن اور ہدایات کے مطابق شیخ اپورا میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاہ کر دیا گیا ڈیپری ڈریکٹر محولیات میڈم فوزیہ نے ہرن مینار روڈ پر بھٹوں پر اپنے ہاتھوں سے پودے لگا کر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ وائس نیوز تارک علی مغل کی اس رپورٹ میں ڈیپری ڈریکٹر محولیات نے مختلف بھٹوں پر پھالدار اور پھولدار پودے لگائے پودوں کو پانی دیا اور شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر موجود ہیں برک کلن کے اوپر ٹری پلانٹیشن کیمپین کے حوالے سے تو اس طفعہ کا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر بھٹے کے اوپر پچاس پچاس پودے لگوائیں فی بھٹا تاکہ جہاں پر کاربن امیشن کا سورس اویلیبل ہے وہیں پر کاربن سنکھ بھی اویلیبل ہو کیونکہ درختوں سے زیادہ کوئی بھی ہمارے پاس نیچرلی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو کاربن کو ابزورب کرے تو یہ کاربن کو جب ابزورب کرے گی تو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ہماری جو مین رول ہے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کا ہے تو کاربن ڈائی اکسائیڈ کو درخت وہ کنسیوم کرتے ہیں اور اکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں جس سے ہماری ہوا بھی صاف ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ پرندوں کے لیے بھی جو ہمارا نیچرل فانہ ہے ان کو بھی مسکن پروائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ فروٹ ٹریز زیادہ سے زیادہ لگوائیں تاکہ فوٹ سیکیورٹی کا بھی ایشو جو ہے وہ بھی ریسول ان کا مزید کہنا تھا کہ محولیاتی علودگی اور گرم محول کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو سر سوز زمین کا توفہ دیا جا سکے کیمرہ میں یاسین سرکولو کے ساتھ تارک علی مغل وائس نیوز شہو پورا